پہلے دوستو آج بات کریں گے ہمارے دو قومی علمیوں کے مطلق یعنی ہمارا قومی علمیہ کیا ہے پہلا یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم گھر سے نکل رہے ہونا ابھی گھر پر رہی ہیں تو کوئی مکال کر دے کے پوچھے کہاں ہو تو ہم کہتے ہیں یار آدھے راستے میں آگئے ہوں حقیقت میں ہم گھر ہوتے ہیں ہم چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہیں ہم ایس جھوٹی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس چیز کو ہم نے ہم یہ دینے دینی ہم نے یہ سوچنا ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں اسی وجہ سے ہم پہ زوال آیا ہوا ہے جھوٹے کے مطلق قرآن پاک میں اللہ صالح نے فرمایا کہ جھوٹے پہ اللہ کے لعنت ہے جھوٹے لوگوں پہ اللہ کے لعنت ہوتی ہے لعنت کیا ہے اب لعنت سے مراد یہی ہے کہ ہم زوال پذیر ہیں دنیا میں مارا کوئی نام نہیں ہے دنیا میں ہمیں جو بھی جانتا ہے وہ صرف مانگنے والوں کے نام سے جانتا ہے ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کے لوگ ہیں جب وہ ببار جاتے ہیں تو وہ بھی مانگنے والے ہوتے ہیں وہ زلط اور مسکنت ان پہ مسلط کر دی گئی ہے یہ انہی کے اپنے عمال کی وجہ سے ہے یہ حقیقت میں یہ ہمارا زوال ہے ہم اپنی زندگی کو خود ہی مشکل میں ڈالتے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں ایسی چیزیں یہ سوال یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملتا ہے اچھا ہو تو اچھا بدلہ برا ہو تو برا بدلہ اب ہم جو بولتے ہیں قرآن پاک میں واضح حکم ہے تو اس کا ہمیں جو بدلہ ملے گا وہ بھی تو غلط ہوگا اس لئے ہم ہمارے عمال ایسے ہو چکے ہیں جو بولا ہم کوئی بات ہی نہیں سمیتے بلکہ اس کو ہم ایک فیشن کے طور پر اپنا رہے ہیں جیسے کوئی جو بولانچی بات ہو اس طرح ہم اسے لے کر چل رہے ہیں جس کے وجہ سے ہم ذلت عمیز زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ کمپورنڈ ایفیکٹ کی طرح کام کرتی ہیں یہ جب مل جاتی ہیں تو بہت بڑی ہو جاتی ہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولیں کی تفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا